آٹھ سال پہلے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں چین نے انٹری کی اور آٹھ سال میں ہی پاکستان چین کی غلامی کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے آج حالات یہ ہیں کہ چین کے بغیر پاکستان کا وجود صرف نام کا ہے یہی حالات ہمارے ایک اور پڑوسی کے ہو سکتے ہیں شرلنکہ کے بندرگاہ پر قبضہ جمانے کے بعد چین کولمبو کے نزدیک ایک پورا شہر بسانے والا ہے سوال یہ ہے کہ کیا شرلنکہ ایک اور پاکستان بننے والا ہے چین کی سنسنی خیز سازش کا خلاصہ کرتی یہ رپورٹ دیکھیں اونچی اونچی امارتیں ہوں گی چوڑی اور چمکتی سڑکیں ہوں گی سب کو نوکری ملے گی کوئی بھوکا نہیں رہے گا جن پنگ نے اسی طرح کے خواب دکھائے اور شرلنکہ نے چین کی غلامی پر دستخط کر دیے پاکستان کے بعد ہمارے ایک اور پڑوس میں چینی سازشوں کا سرہ پہنچ چکا ہے شرلنکہ میں چین نے ایک پورا شہر بسانے کی تیاری کر لی ہے ماہوں کے وارثوں نے ہماری ساؤتھ والی سرہت کے کناروں پر سازشوں کا منصوبہ کیسے تیار کر لیا ہے اسے سمجھئے شرلنکہ میں چین سپیشل ایکنومک زون تیار کر رہا ہے شرلنکہ کی راجدھانی کے قریب چین پورٹ سٹی بسا رہا ہے یہ شہر کولمبو کے قریب دو سو انہتر ہیکٹیر علاقے میں بنایا جائے گا چین اس پر پندرہ بلین ڈالر خرچ کرے گا اس سپیشل ایکنومک زون میں شرلنکہ روپے کی بجائے چین کی کرنسی یوان چلے گی اتنا ہی نہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ اس شہر کے لیے چین الگ سے پاسپورٹ جاری کرے گا یعنی اس شہر میں شرلنکہ کے لوگوں کی جگہ چینی مزدور کام کریں گے ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمبن ٹوٹا پورٹ پر چین مالک ہے شرلنکہ کے رائے دار شرلنکہ کے ہمبن ٹوٹا بندرگاہ پر چین پہلے ہی قبضہ جمع چکا ہے اب دھیرے دھیرے کولمبو کو بھی نگلنے والا ہے چین کی سنگت میں ماہو کے بارسوں کی متی کیسے ماری گئی اسے اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ 20 مائی کو سرکار نے سپورٹ سٹی کو بنانے کے لیے سنسد میں بل پیش کیا سپریم کورٹ میں چوبیس ہی آچکاؤں کے ذریعے اسے چنوٹی دی گئی سپریم کورٹ نے رائے شماری اور بل میں سنشودھن کا سجھاب دیا سرکار نے معمولی پھیر بدل کر بل باپس کروا دیا بل کے پکش میں 149 اور ویرود میں 58 ووٹ پڑے اس کے اگلے ہی دن شرلنکا نے چین کو اپنی زمین کا مالک بنانے والے دستاویز پر دستخط کر دیئے شرلنکا میں گوتبائے راجپکشے راشترپتی ہیں مہیندہ راجپکشے پردھان منتری ہیں دونوں سگے بھائی ہیں اور ان کی اس سمیں شرلنکا میں بہومت کی سرکار ہے لیکن یہ سرکار دراصل چین کی پشلگو ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر چین نے فوراں ہی شرلنکا میں زمین پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے بڑا سوال لیکن یہ ہے کہ چین کا شرلنکا میں اس طرح سے زمین قبضانے کے پیچھے دراصل مقصد کیا ہے مقصد وہی ہے ڈرائگن کی قبضہ خور نہیں تھی جس طرح چین نے سیپیک کے بہانے جنہ کے ملک کو اپنا غلام بنایا اسی طرح اپنی تجوری کے دم پر شرلنکا کو پھاسنے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے شرلنکا ہی نہیں چین ہمارے کئی پڑوسیوں کی زمین پر اسی طرح قبضہ جمع چکا ہے چین میانمار کو جال میں پھسانے کی کوششوں میں ہے تو شرلنکا کے ہم بن ٹوٹا بندرگاہ سمیت راجدھانی کولمبو میں قبضہ جمع چکا ہے جس کی دوری کنیا کماری سے صرف تین سو کلومیٹر ہے تو مالدیو میں آرٹیفیشل دویپو کو مٹی سے بھر کر اپنا بیس بنا رہا ہے جو ہماری سرحد سے محض چھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یعنی بیس منٹ میں کوئی بھی مسائل پہنچ سکتی ہے چین کے پائٹے جیٹ کو بھی بیس سے پچیس منٹ ہی لگیں گے پاکستان کا گوادر پورٹ پہلے سے ہی چین کے قبضے میں ہے ہند مہا ساغر میں ہمارے جوانوں کی مستعدی کے بعد چینیوں کو پھٹکنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اسی لیے جنپنگ کے شاگرد جنہ کے ملک کے بے غیرت حکمرانوں کے ساتھ مل کر عرب ساغر سے لے کر میڈل ایس تک جنگی منصوبوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر